جب آپ مانسرور کے پاس پہنچ جاؤ گے مانسرور میں ہنس ہی تیرتے رہتے ہیں تو بہت طاقتور یہ جو سریر ہے جو مہاکارن ہے کچھ لوگ یہاں پہنچ کر کے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ سب کے سب سریر چھوٹ جاتے ہیں آتماں الگ ہو جاتی ہیں کچھ یوگی جن یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آتماں اور سریر کا تھوڑا سا جڑاؤ رہتا ہے کچھ لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ منجل ہے کچھ لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ یہاں پہنچنے کے بعد آگے نہیں جانا ہوتا کچھ لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ مکس کا ستھان ہے اور یہاں پہنچ کر کے مکس کی پرابتی ہو جاتی ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد آنا جانا نہیں ہوتا کچھ لوگ یہ مان لیتے ہیں یہاں جا کر کے وہ یوگی جن جو سریرشت وشو کے اندر برمانڈ کے اندر جنہوں نے پایا ہے بہت گہری چیزیں وہ یوگی جن یہاں جا کر کے سنتوشت ہو جاتے ہیں کہ بس میں نے پا لیا میں اور آگے آگے پانا اور کھکھونا کچھ سیس نہیں ہے وہ سنتوشت ہو جاتے ہیں اپنے اس چڑھائی سے لیکن اور چڑھائی بہت باقی ہوتی ہے بہت اور چڑھائی ہے لیکن یہاں تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے جو یہاں تک پہنچ گیا سمجھو منزل کے نزدیک پہنچ گیا اور اس سے آگے اور آگے بڑھو گے یہ مہاکارن شریر بھی چھوٹ جائے گا اور آتما اتنی سکسن ہو جائے گی دیوے روپ ہو جائے گا ہجاروں سوریوں کا تیج اس کے اندر نظر آئے گا چڑھائی ہوگی اور اکیلے ہی اکیلے نظر آئے گے آس پاس کچھ نظر نہیں آئے گا اور کچھ لوگ وہاں جا کر کے یہ بولتے ہیں اننت ہے پرکاس ہے تیج ہے نوری ہے لیکن وہاں جا کر کے بھی چڑھائی رکتی نہیں ہے چڑھائی اور بہت اونچے تک جاتی ہے لیکن آپ شروعات کروگے تبھی آپ چڑھ پاؤگے کچھ لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں جی دھیان کیسے لگائیں میں بار بار بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں لیکن سمجھتے نہیں میں نے ایک جیو سے پوچھا کہ دھیان کیسے لگاتے ہو آپ انہوں نے کہا کہ بیٹھ کر کے میں سوچتا رہتا ہوں پرماتما کی مورتی کو پکڑ پکڑ کے لے کر کے آتا ہوں دھیان کے اندر اور نام رٹھتا رہتا ہوں مالہ ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہوں اور دپک سامنے لگا ہوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ایسے بیٹھتا ہوں انہوں نے پورا جس پرکار سے وہ کریائیں کرتا تھا سادنا کی کوشش پریاس جو بھی جس پرکار سے کرتا تھا انہوں نے مجھے بتایا میں نے کہا یہ دھیان نہیں ہے یہ جبردستی کی گئی کریائیں ہیں دھیان کا عرط ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ دینا کچھ بھی پکڑنا ہی نہیں ہم کتنی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں روپ کو پکڑ لیا نام کو پکڑ لیا مالہ کو پکڑ لیا دیپک کو پکڑ لیا سانساری پدارتوں کو پکڑ لیا ادھر ادھر کی وسطوں کو پکڑ لیا بہت پرکار کے لوگوں کو پکڑ لیا لوگ لالچ کو پکڑ لیا سامان کو پکڑ لیا اسٹریوں کو پکڑ لیا پرسوں کو پکڑ لیا بچوں کو پکڑ لیا کتنی بستوں کو پکڑ کر کے ہم بیٹھتے ہیں کیا یہ دھیان ہے کہ جی لگتا نہیں ہے کیسے لگے گا دھیان آپ اس پرکار سے سمجھو جیسے آپ کسی اوپر بہت اوچی چوٹی کے اوپر چڑے ہوئے ہو اور وہاں سے کوئی پتھر اٹھا رکھا ہو سامان اٹھا رکھا ہو اور ایسے پکڑ رہے ہو اور آپ پوچھو کس کو کس پرکار سے چھوڑے کہ یہ نیچے گر جائے اور وہ آپ کو دیکھ کر کے جو جانتا ہے وہاں سے رہا ہو کہ ارے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ کس پرکار سے ہاتھ ہٹا لو چھوٹ گیا اپنے آپ ہی نیچے گر جائے گا یہ نہیں کر پاتے بہت بار سمجھاتے رہتے ہیں کیونکہ جس پرکار سے آپ سونے کے لیے جاتے ہو کہ نیند کے لیے چلے گئے بشتر کے اندر گئے اپنا کمبل وغیرہ ڈھکا ویسا ہی موسم تیار ہوا کہ گرمی کے موسم میں آپ شریر کے انکولتا آپ مان کرتے ہیں شردی کے موسم میں بھی شریر کے انکولتا آپ مان چاہیے سب کچھ انکول ہوا شریر کے کیا آپ بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہو مجھے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے کیا آپ کرتے ہو یہ بات نہیں کرتے آپ کو پتا ہے لیٹ کر کے آنکھیں بند کی لیٹے اور نیند آگئی اگر آپ اس کی جگہ کوئی پستک پڑھیں سونے کے لیے نیندرہ کیسے لینی چاہیے اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھیں کہ نیندرہ کیسے لینی چاہیے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ نیندرہ کیسے لینی چاہیے اگر کوئی آپ کو بیٹھ کے سمجھائے کہ نیندرہ ایسے لینی چاہیے اگر آپ کے پاس نزدیک کوئی بیٹھ کر کے کہے کہ سو جاؤ سو جاؤ تو آپ سویں گے نہیں آپ اس سے اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بول بول کر کے مجھے سونے نہیں دے رہا آپ لیٹو گے اور سو جاؤ گے بینا سوچے بینا وچار کے کیا کبھی آپ یہ پلان بناتے ہو کہ مجھے سوتے ہوئے کچھ کرنا ہے یہ کرنا ہے ایسے سونا ہے بلکل نہیں جیسے شریر لیٹا دیا جیسے شریر کے ساتھ سب کچھ سیٹ ہوا لیٹے اور آنکھیں بند کی کام ہو گیا اسی پرکار سے یہ دھیان ہے جب آپ دھیان لگانا سیکھ جاؤ گے کہیں بھی ہو آپ کسی بھی شتیتی میں ہو کسی بھی پرکار سے رہ رہے ہو کیسا بھی کرم کر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو اگر آپ کو دھیان لگانا آ گیا چاہے کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں چل رہے ہوں گا رہے ہوں نہا رہے ہوں کھا رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں آپ کا دھیان ہلے گا نہیں چاہے کوئی گھرنیت سے گھرنیت کاریے کر رہے ہوں دھیان نہیں ہلے گا دھیان ایک آگر رہے گا جس پرکار سے گائیں کا دھیان اس کے بچے کے اندر رہتا ہے کہ وہ اگر وہاں بھوکھا ہوگا کتنی بھی کسی بھی پرکار سے ایک ہزار گائیں ہوں اور دو ہزار بچے باندھ دیجئے وہ اپنے کو اپنے آپ سونگ سونگ کر کے اپنے آپ ڈھونڈ لیتی ہیں تو اسی پرکار سے مانو کے اندر اتنی اکسمتہ ہے کہ وہ دھونڈ لے اس پرماتما کو کھوزتا ہوا وہاں تک پہنچ جائے وہاں شتیت ہو جائے جب آپ دھیان کرو گے تو یہ سمجھنے لگو گے کہ دھیان کوئی بولنے کا وشہ نہیں ہے دھیان کوئی مالا کا وشہ نہیں ہے دھیان کوئی باہر کا وشہ نہیں ہے دھیان اندر کا وشہ ہے دھیان ایک آگردہ کا وشہ ہے دھیان ویچاروں کو روک دینے کا وشہ ہے دھیان سنسار کی وستوں سے اوپر اٹھنے کا نام ہے دھیان اس مضبوط پکڑ کا نام ہے جس سے آپ کو کچھ پکڑنا ہی نہیں ہے سب کچھ چھوڑ دینا ہے کچھ بھی نہیں پکڑنا کیونکہ یوگی لوگ بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے وستر تک نہیں پہنتے کیوں نہیں پہنتے کیونکہ وہ دھیان اندر ان کو ویگن مانتے ہیں کہ کہ سمیں خراب نہ ہو جائے کیوں اتنا سمیں وستروں کے اوپر مجھے لگانا ہے اس سے اچھا میں دھیان کروں ٹائم خراب نہ ہو کیونکہ سب کا سمیں نشط ہے سوانس نشط ہے پرت وستو نشط ہے سب کچھ نردھاریت ہے پرتوی کے اوپر کتنے دن رہنا ہے تو پھر سب کچھ نشط ہے سب کچھ نردھاریت ہے تو ایک بھی سانس اگر ویرث چلا گیا تو ان کو قیمت معلوم ہے آپ لوگوں کو قیمت معلوم نہیں ہے اس لیے یہ جتنے بھی سنت مات ہیں چاہے کوئی بینا وستر کے گھومے جو وستر پہننے والے ہیں چاہے وہ دھیان کے اندر جب بھی بیٹھتے ہیں تو ڈھیلے ڈھیلے وستر پہنتے ہیں اسی شریر کو کسی بھی پرکار کی دھیان کرتے سمیں پریشانی نہ ہو وگن پیدا نہ ہو سمجھ پیدا نہ ہو جب اس پرکار سے دھیان کیا جائے کہ آپ سے بیٹھا بھی نہ جائے ایسے وستر دھارن کر لیں آپ سے دس منٹ بھی آسن نہ لگے ایسے وستر دھارن کر لیں آپ اپنے پیروں کو موڑ کر آسن ہی نہ لگا پائیں اس پرکار کے وستر دھارن کر لیں تو آپ بیٹھ بھی نہ پائیں یا ایسے وستر دھارن کر لیں جو آپ کو گرمی کے اندر موٹے وستر ڈال لیں جو آپ کو وگن پیدا کریں سردی میں وستر نہ ڈالیں وگن ہو جائے کی شریر کی کمپن ہی نہ میٹے تو کس پرکار سے آپ دھان کرو گے آپ کا سارا دھان تو گرمی سردی میں لگ جائے گا وستر میں لگ جائے گا ہاتھ پیروں میں لگ جائے گا اور بن بین پرکار کی چیزوں کے اندر لگ جائے گا کل سے یہ وستر ڈالوں موسیقی